جی ہاں آپ کی نظریں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی یہ لفان کا ہی بائک ہے لیکن اوریجنل ہی آتا ہے 200cc انجن کے ساتھ لیکن یہاں پہ انجن کو سوائپ کر دیا گیا ہے اور 400cc دول سلنڈر لگا دیا گیا ہے جو کہ کمپنی کی جانب سے ہونا چاہیے تھا فور مور پاور مور فن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ کا کیا نام ہے کہاں سے دیکھ رہے ہیں ضرور بتائی گا اور یہ بھی ضرور بتائی گا کہ کون سا مور سائیکل استعمال کر رہے ہیں آپ اور فیوچر میں کون سا پلائن ہے لینے کا میرا اگر میں اپنی بات کروں فی الحال میں جی ایس ون ففٹی چلا رہا ہوں اور ایسے بائک میرے فیورٹ ہیں یہ تو نہیں البتہ میرے ذہن میں ہے کہ میں سوزوکی اینازوما لے لوں آج کل بہت وہ آیا وا نہیں ہوتا ہنڈا آیا وا ہوتا ہے مجھے ہنڈا آیا وا ہے سوزوکی اینازوما کا تو دیکھتے ہیں زین العابدین کو شاید آپ جانتے ہوں گے انہوں نے بھی کھاوا ہے اینازوما لینے کا میں نے بھی دیکھتے ہیں ہم دونوں میں سے پہلے کون لیتا ہے سو آپ بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ what do you think about اینازوما لیکن اس وقت اینازوما موضوع بحث نہیں ہے میں اس وقت بیٹھا وہاں بڑے عجیب سے موٹر سائیکل کے اوپر ویسے تو آپ اسے لفان 200 کے نام سے جانتے ہیں بڑا بہترین قسم کا موٹر سائیکل ایچسلف ہے یہ لیکن یہاں پہ اس موٹر سائیکل کے ساتھ کی گئی ہے تھوڑی سی مستی مستی یہ کی گئی ہے کہ اس کا اوریجنل انجن نکال کے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے دول سلینڈر 400 سی سی انجن کیونکہ جب بھی یہ بائک ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ باڈی اور اس کے سٹرکچر کے لحاظ سے 200 سی سی ہمیں موٹر سائیکل لگتا ہے انجن لگتا ہے تو اس کی فل اس کو انجائے کرنے کے لیے اس کے سٹرکچر کو انجائے کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اندر لگا دیا گیا ہے 400 سی سی تاکہ ہمیں زیادہ پاور ملے زیادہ ٹارک ملے اور انجائے اس سے صحیح طریقے سے کر پائیں 400 سی سی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب تقریبا 23-24 in a real sense in a real sense ہارس پاور یہ جنریٹ کرے گا ویسے تو ایگزیجریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو چینیز کمٹنیز کلیم کر دی ہیں چالیس ہارس پاور تک کلیم کر جاتی ہیں لیکن یونائیڈ آٹوز موڈ سپورٹس پہ آپ کو چیزیں بلکل صحیح بتائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیم پرائس میں ان میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر کے تبدیلی کونسی اچھی والی تبدیلی یعنی کہ ای 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 ف آئی ڈال دیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں ڈال کے اس کو زیادہ ویلیو ٹو منی بنا دیا جاتا ہے لیکن ایک مسئلہ جوں گتوں ہے جو کہ آپ کو کبھی کبھی پریشان بھی کرے گا یہ موڈ سائیکل آتے ہیں صرف سلف سٹارٹ کے ساتھ اب اس میں بیٹری نہیں ہے میں نے کوشش کی کیک مار کے سٹارٹ کر دوں کیک ہی نہیں ہے کیونکہ میں ضرور آپ کو اس کی ساؤنڈ سنانا چاہ رہا تھا but unfortunately بیٹری is not installed yet لیکن یہ ٹرائیڈ ان ٹیسٹیڈ ہے رن کر کے دیکھ چکے ہیں اس موڈ سائیکل کو اور کیا ایکسپیرینس آیا ہے بہت زیادہ تعریف سننے میں آئی ہے اس موڈ سائیکل کی کیونکہ شل بھی کا انجن اس میں ڈالا گیا ہے اور تگڑا انجن اس کے اندر اس کو بھگانے کے لیے مور دن انف پاور ان ٹار کے پروڈیوز کر دیتا ہے باقی اوورال لوگ تو اس کی فل لیندھ اور فل سٹرنس اس کا ریویو آپ کمپریہنسیف کافی دفعہ ڈیفرنٹ چینلز پہ میرے چینل پہ بھی اور دیگر چینل پہ بھی دیکھ چکے ہیں سٹریٹ راڈ لگاوا ہے خوبصور قسم کا ہینڈل بار ہے ریلیکس ہو کے چل ہو کے آپ بیٹھے پہ آپ اس پہ یوں بیٹھے بیٹھے ناظرن ایڈیاز کا چکر بھی لگا کے آ جائیں تو آپ تھکنے والے نہیں ہیں تھکیں گے ضرور اس کے لیے کہ سیٹ جتنی بھی کمفٹیبل ہو ایٹ سم پوائنٹ آپ آ کے سنو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پہ آج کل جیل سیٹس بھی مل رہی ہیں ائر کشن بھی مل رہے ہیں سیٹ کشن وہ ضرور یوز کریں چاہے جیسا بھی اگر وہ جس کی میں بات کر رہا تھا سزوکی ناظرن ایڈیاز وہ بھی ہو اور لانگ ٹور پہ جا رہے ہو تو آپ کو دیفنیٹلی یہاں پہ ایک جیل سیٹ یا ائر کشن چاہیے ہوگا ایون اگر آپ کے پاس مائٹی ہائیبوسا بھی ہے اور آپ اسے لانگ ٹور پہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ سیٹ آپ کی سیٹ کے ساتھ بہت نانصافی کرنے والی ہے تو اپنی سیٹ کو نانصافی سے بچائیں اور ائر کشن یوز کریں پلین کا بھی خیال رکھا گیا ہے اس کو نرم سیٹ دیئے تو ہمیں یار ہے تو یہ بھی نرم ہے لیکن اس کی بیک سیٹ والا زیادہ انجوائے کرے گا اب یہاں پہ آپ ایک نٹ کابلہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ بیک سپورٹ بھی ڈیفنیٹلی لگا سکتے ہیں ٹیل لائٹ اور یہ پنجاب نمبر ریجسٹڈ موٹر سائیکل ہے ایسی پروجیکٹ اس کے ساتھ آفٹر مارکیٹ ایگزاست لگایا گیا ہے اب 400cc وہی بات وہی آتی ہے نا کہ اس کی ساؤنڈ کو پھر انجوائی بھی تو کرنا ہے ڈیوال سیلینڈر سے جب ساؤنڈ نکلتی ہے تو کمال رکھتی ہے دور دور تک جاتی ہے لوگوں کو سکریم آؤٹ کرتی ہے کہ یس آئی ایم 400cc ڈیوال سیلینڈر اور اس اوپر کا انجن ہوگا تو پھر تو اور ہی زبردہ ساؤنڈ نکالے گا سیم ایسی پروجیکٹ فرنٹ ٹائر اگر آپ دیکھیں گے تو الائی ویل آپ کی جو اٹنشن ہے اسے اٹریکٹ کریں گے کننشنل شاکرز فرنٹ پہ ڈیوال لگے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں بٹ دی آر ویری بیفی ویری تھک بیک پہ ہم آتے ہیں تو بیک پہ بھی ہمیں ڈیوال سیسپنشن سیٹ اپ مل رہا ہے which is ویری کمفیٹیبل اور سوفٹ سیسپنشن کے ساتھ آتا ہے ٹیمسون کا ٹائر پیچھے آپ کو لگاوا نظر آ رہا ہے اور اس ٹائر سائز کے اگر بات کروں تو ایک سو تیس نوے پندرہ کا آپ کو ٹائر مل رہا ہے جو بھی کروزر ٹائر موٹسائیکل ہوتے ہیں ان کے جو بیک ٹائر ہوتے فرنٹ ٹائر سے چھوٹے ہوتے ہیں ویل سائز کے اگر بات کروں تو اس پہ بیک پہ پندرہ لگاوا ہے ویسے جس فور ریکارڈ میں نے اپنے جی ایس ون فیفٹی پہ پیچھے سولہ کا لگایا ریم تو وہ تھوڑی سی ایسی ہی لک دیتا بڑا مزا آتا اسے دیکھ تو فرنٹ ٹائر بھی ٹیمسن کا ہی لگا ہوئے اس پہ اور ٹائر سائز کی بات کریں تو ایک سو دس نوے سولہ کا فرنٹ پہ ٹائر لگا ہوا آپ کو ٹیوبلیس ٹائر مل رہا ہے ایک چیز کی کمی اس میں کھل رہی ہے مجھے کہ اگر آپ کے پاس ای بی ایس بھی ہوتا تو کیا زبردست بات ہو جانی تھی برحال ای بی ایس کی کمی ضرور ہے لیکن آپ نے کون سا اسے ڈیٹسو کی رفتار سے بھگانا ہے اور انجن بریکنگ زیارہ 400 سی سی ہو گیا تو انجن بریکنگ مور دن انف ہوگی بائیک کو روکنے کے دی تو موٹرسائیکل آپ کے گھر جا سکتا ہے definitely اگر آپ کو یہ موٹرسائیکل پسند آئے اور آپ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ اس موٹرسائیکل کو بڑے انجن displacement کے ساتھ انجوائی کریں تو this one is only tailored for you thank you so very much for watching this video امید ہے آج کہ یہ altered bike سبسکرائب to bike night pk to stay tuned with the latest updates اپنا خیال اکھے اللہ حافظ signing out رات کے ساڑھے گیارہ بج رہے اور اب ہم جانا ہے گھر مکمل طور بے بیٹھ چک اللہ حافظ